نام کی گونج ہے پردیش کے قائق شطر میں رام رت اکشت کلش اور شبہ یاترہ کا سلسلہ لگاتا جاری ہے رازدانی رائیپور کے امبا دیوی مندر سے شبہ یاترہ نکالی گئی جس میں محلائیں ہاتھوں میں کلش اور سر پر بھگوا پگڑی پہنے نظر آئیں رائیپور کے پرمک چوراہوں سے جائی شری رام کے نعرے اور بھجنوں کے ساتھ شبہ یاترہ نکالی گئی بنسل نیوز نے شبہ یاترہ میں شامل محلاؤں سے بات چھت کی رائیپور کے کالی ماتا مندیر کا جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی سنکھیا میں یہاں پر محلائیں ہیں اور اکشت کرش لے کر کے اب یاترہ کے لئے روان ہوگی چیدہ تصویر دکھا رہے ہیں رازدانی رائیپور کے جہاں پر محلائیں بڑی سنکھیا میں صبح یاترہ کے لئے تیار ہوئی ہے اور بھگوا وستر میں محلائیں یہاں پر سجد ہے کچھ محلائیں ان سے باتشت کرنے کوشش کریں گے کیا کچھ کہیں گے آج رازدانی رام میں ہو چکے گھر گھر جا رہے ہیں رام میں کر رہے ہیں جی نشی طور پر اب گھر گھر بھگوا چھائے گا اور رام راج آئے گا تو آ گیا ہے 22 تاریک کو رام لالا آیودیا میں ویراجمان ہو رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں آپ سب محلاؤں کا جو اتصا ہے وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ دیوالی بنانے کی تیاری ہو رہی ہے اور گونج ہو چکی ہے رہے ہیں کچھ کہیں گے چہرے میں رہ رکھے ہیں پانچ سو سال بعد ہمیں مندر بنانے کے آدمتی ملی اور ہمارا رام بھگوان ویراج مان ہونے والے ہیں تو ہم اتنے خوش ہیں ہمارا پورا پرانگن خوشی سے جھوم اٹھا ہے جائے شری رام سری رام کے نعرے رادھانی راہپور میں گنج رہے اور سیدھے تصویر دیکھ سکتے ہیں کہ ننے ننے بچے بھگوان سری رام آماتا سیتا اور لشمن کے ساتھ ساتھ جو سبری مہیاں کی بھی یہاں پر تصویر ہے اور نشطر پر بچے بے حدی خوبصورت لگ رہے ہیں اور رادھانی راہپور رام میں نجر آ رہا ہے کیونہ سن یوگیس راوکس اٹھکیس روانسل نیوز راہپور چھتیس گڑ